ان کے لب رنگی کی یہ چھابریں تھی کہ جس نے ویکس کے تعلق سے سوال ہے کہ ویکس سے ہاتھ پیروں کے بال صاف کرنا یہ جائز ہے یا نا جائز ہے اور بھی جو بال اس سے صاف کیے جاتے ہیں وہ سب بال صاف کرنے کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اور خصوصاً مردوں کے لیے کہ کیا یہ لڑکیوں کے علاوہ لڑکوں کے استعمال کے لیے بھی درست ہے یا نا درست ہے یعنی ہاتھ پیروں پہ اگر کوئی زیادہ بال ہے یا انچاہے بال ہیں وہاں سے بال صاف کرنے کے لیے مرد حضرات اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو دواء کے اعتبار سے میں نے پہلے بھی ایک قائدہ بیان کیا تھا کہ جو دواء ہوتی ہے وہ اس میں بعض دواء ایسی کومن اور جنرل ہوتی ہیں کہ اس کا استعمال کسی پرٹیکولر شخص کے لیے نہیں ہوتا کہ وہ ہی استعمال کرے گا بلکہ اس کا استعمال ایک عام مرض کے لیے ہوتا ہے یا کسی ایک پرٹیکولر کام کے لیے ہوتا ہے اب اس کام کا تعلق مرد کے ساتھ ہو یا عورت کے ساتھ ہو وہ چیز دونوں جنگہ استعمال کی جا سکتی ہے مثال کے طور پر یہ ویکس کو لے لیجیے کہ اس کا کام بال کو صاف کرنا ہے یا بالوں کو ہٹانا ہے اب یہ بالوں کو ہٹانے کے لیے کریم یہ چیز نہیں دیکھتی کہ عورت کے اوپر اپلائی کریں گے تو ہی بال اس کے صاف ہوں گے اگر اس سے مرد بھی نفع اٹھانا چاہے اور استعمال کرنا چاہے تو مرد کو بھی اس کے ذریعے بال صاف کرنا یہ بالکل جائز ہے اس میں کوئی حرز نہیں ہے اب بہت سارے لوگ اس میں کہتے ہیں کہ اس میں وہ ناجائز اشیاں ملی ہے یا وہ ایک دوسری بحث ہے کہ اس کے لیے ایک دلیل چاہیے کہ اگر اس میں کوئی چیز ناجائز ملی ہے تو اس کے لیے تو کمپنی کی طرف سانانسمنٹ ہونا چاہیے یا پھر یقینی طور سے معلوم ہو اور اگر ایسا نہیں ہے تو صرف محض شک شبے سے یہ چیز ناجائز نہیں ہوگی اور سوال یہ تھا کہ مرد کو جائز کرنا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں تو مرد کیلئے جائز ہے مرد اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس میں حرز نہیں ہے ٹھیک اسی طرح اگر خاتون کی طرف سے حال ہوتا ہے کہ ریزر جو بلیڈ ہوتا ہے کہ عورت زیر ناف کے بال صاف کرنے کے لیے اس کا استعمال کر سکتی ہے تو جس طرح عورت اس کا بھی استعمال کر سکتی ہے ٹھیک اسی طرح مرد اگر ویکس کا استعمال کرنا چاہیں یا اس کی مثل کوئی دوسرا پروڈیکٹ بازار میں آتے ہوں اگر اس کام کے لیے تو وہ عورتوں کے لیے آتے ہوں تو اسے بھی اگر مرد استعمال کرنا چاہیں تو اس کام کے لیے اس کو بھی استعمال کرنے میں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے موسیقی